ڈینک سٹیر سمچار میں آپ سبی کا سوادت ہے میں ہوں عرون شرما اور اس سمیں ہم موجود ہیں جلہ ادھومپور کے جکھینی چوک پہ یہاں پہ ناکہ اور یہاں پہ ایک لنگر ہے اور یہاں پہ بابا امنات کی یاترہ کے لیے کچھ شردھالو نکلے ہیں اور یہاں پہ رکے ہوئے ہیں لنگر کر رہے تھے ہم انہی سے کافی جوش ہے ان شردھالووں میں بابا امنات کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ لوگ ہم ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر پہلے تو آپ کو بہت دو شوب کام نے کہ آپ دو سال کے بعد دھنیواد میں سب سے جائے دھنیواد آپ کا میڈیا کرمیوں کا اور یہاں کے ساسن پر ساسن کے لیے دھنیواد دوں گا کہ اس طرح کی یہاں پر بیوستہیں بنائی گئی ہیں اور ہم بابا امنات کے چڑھوں میں جا کر کے اپنے جو ہے سنتوشتی سے اپنا سب ہی جو ہے سردہ پوروک درشن کر سکیں گے کہاں سے آئے ہیں آپ ہم اتر پردیش جنپد علیگر سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر چیک پوشٹ پر اس سمیں جو ہے روک لیے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ آپ کی کانوی سرچھا کے کارڑوں سے جو ہے کانوی جو ہے سرچھا کی بیوستہ ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ سبح چار بجے آپ کو چھوڑا جائے گا لیکن اس میں مجھے کچھ کہنا ہے ساسن پرساسن کی ساری بیوستہ ہیں سہی ہیں ہم پرساسن کی تعریف کرتے ہیں لیکن جہاں چیک پوشٹ ہیں وہاں پر جو ہے بابا امنات کے جو درسن کے لیے جو آیتے ہیں تیاتری ان کو روک لیا جاتا ہے اور آٹھ آٹھ دس گھنٹے یہاں پر روکا جائے گا لیکن یہاں پر رہنے کی ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہے یا تری سیڈ یا پانڈا لگا کر کے ان کو ان کی بیوستہ کی جائے تھیڑنے کی کھانے پینے کی تو بیوستہ ہو جاتی ہے کیونکہ اتنے جو ہے ہمارے سیوہ بھاب سوارت سیوہ لنگر جو بیوستہ ہے بھنڈاروں کی ان سے ہو جاتی ہے لیکن تھیڑنے کی کوئی اوچت بیوستہ نہیں ہو پاتی ہے میرا آپ کے مادیم سے آپ کے نیوز کے مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے یہ ساسن پرساسن کو ہم لوگوں کا میسیج ہے جرور پہنچائیے کہ چیک پوشٹوں پر جو تیرت یاتری روکے جاتے ان کو ٹھائنے کی بیوستہ جرور کی جائے جس سے کی آنے والے یاتریوں کو جو ہے پرولم کیا سامنا نہ کرنا پڑے آپ یو پی سے کب نکلے تھے یاترہ کے لیے یو پی سے ہم نکلے ہوئے ہیں انتیس تاریخ کی سام کو اور آج ہم یہاں پر بیچ میں جو ہے کرچھتر ہوتے ہوئے امرسر ہوتے ہوئے اپنے اٹاری بارڈا بارڈر جو ہے ہمارا ہندوستان کا اسے دیکھتے ہوئے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم کو آج یہاں پر جو ہے جمبو جمبو کا پہنچنا ہوا جمبو ہمارا صبح ہوا تھا اور صبح سے جو ہے ہم چار وقت کے بیچ میں ہم پہنچے ہیں وہاں سے ہم نکلے ہیں اس کے بعد ہم کو یہاں پر جو ہے روگ لیا گیا ہے کہ ساڑھے بارہ وجہ کے بعد کوئی بھی جو ہے تیرتیاتری آگے نہیں جائے گا تو تو جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کچھ کمیاں بھی رہ رہی ہیں پرشاشن کی اور سے ہم بھی پرشاشن سے مانگ کرتے ہیں کہ تھوڑا اس کے اوپر بھی گھر کیا جائے کیونکہ اگر یہ لوگ یہاں پر رکے ہیں تو ان کے کھانے کا تو انتظام ہے لنگر لگے ہوئے لیکن رہنے کی پوستہ جو وہ نہیں ہے جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں جناب لگ بگ دو سال کے بعد یادرہ شروع ہوئی ہے جی کس طرح کا جوش ہے آپ میں جوش تو بھرپور جوش ہے بھکتوں میں جو ہے ہر ہر مہاد ہے سب میں جو ہے سردہ بھاو ہے بھاوہ آمرنات کے چڑھوں میں جانے کے لیے ان کے درسن کرنے کے لیے ہم سب ہی بہت اتصاہت ہیں اور یہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ دو سال کا جو گیپ رہا ہے اس سے اور زیادہ اتصاہ بڑھ گیا ہے کیونکہ دو سال تک ہم بابا برفانی کے جو ہے بابا آمرنات کے جو ہے درسن نہیں کر پائے ہیں سردہ دالو آپ کے ساتھ کتنے اور شردہ دالو آئے ہیں ہم لوگ جو ہے پوری بس ہمارے قریب ساٹھ لوگ کی قریب ہیں پورے جو ہے ٹوٹل ہم علیگر سے ہی ہیں ابھی اور بھی بسیں یہاں پر رکھی ہیں اور ہم اپنے جو جنپد علیگر سے آئے ہیں ہماری دو بسیں اور پہلے پورو میں جو نکل چکی ہیں تو یہاں پہ اور بھی ہیں سر اپنا نام بتانے پہلے میں شیف کمار علیگر سے جی سر اور بابا کے لیے صدح سمن لے کر کے آئے تھے یہاں پر لیکن یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ یہاں کے پرساسن نے ہم کو بارہ بجے سے دو چار منٹی آ کے پیچھے گئے ہوں گے اور ہمیں روک دیا ہے اور اس کا قارن ہم نہیں تھے پیچھے کم سے کم دو گھنٹے کا جام لگا ہے اور وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا چیکنگ کے نام پر کاکجوں کے نام پر روک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو نکلنے نہیں دیتے ہیں لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں بارہ بجے یہاں ہیں وہ لگا رکھا ہے ناکا اور پھر یہاں سے نہیں نکلنے دیتے اب یہ آدمیوں کا کچھ نہیں ہے لیکن لیڈیزوں کے لئے بڑی سمسیہ ہے یہاں پر یہ کیسے رہیں گی کیسے رات کاٹیں گی کہاں ان کی بیبستہ ہوگی کہاں کہاں کیا ہوگا لیکن یہ سب لچر بیبستہ کو دیکھ کر کے من کھن ہو گیا ہے ویسے بھگوان ہماری مدد کریں بھولے باب ہماری مدد کریں یہی کہیں گے ہم اور ہو سکے تو کچھ ہماری بیبستہوں میں صحیح کریں پرچاسن یہی نویدن ہے ہمارا تو بس تو جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ رہنے کی بیبستہ نہیں ہے جس طرح پہلے بھی ایک شدانوں نے یہاں پہ بتایا لیکن ہم بھی پرچاسن سے مانگ کرتے ہیں اگر انہیں روکا جا رہا ہے تو ان کا رہنے کا انتظام بھی کہیں نہ کہیں جرور کیا جانا چاہیے ورنہ اگر جس طرح سے انہوں بولا کہ مہلائے بھی ان کی ساتھ ہے تو کافی پریشانیوں کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے اب یہ بارہ مجھے کے بعد ان کو روکا گیا جس طرح سے میں بتا دیا کی کیونکہ راستے میں جام لگا تھا ٹرکز کافی یہاں ٹرک شوڑے گئے تھے پہلے اور اس کے چلتے یہ بھی لیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہنچنے میں اس کے قارن کہیں نہ کہیں یاترو میں بھی روش ہے پرشاسن کے خلاف اور میں دکھاتا ہوں ابھی فیلال یہ دیکھیں یہ لنگر کی بواستہ یہاں پہ چل رہی ہے ابھی یاترو جو اندر ہیں جو شردھالو جو بابا امنات یاترہ کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ خان پین کر رہے ہیں اپنا اور اس کے بعد شاید ان کو رات یہی پہ گجارنی پڑے گی لیکن اس کے بعد یہ کل صبح چار بجے کے قریب جو جتھا جائے گا بابا امنات کی یاترہ کے لیے ان کو اسی کے ساتھ یہاں سے روانہ کیے جائے گا فیلال ابھی ان کا یہاں پہ خان پین اس لنگر میں چل رہا ہے اور جس طرح سے کچھ کمپلینٹس بھی ہیں شردھالو کی ہم بھی پرشاسن سے مانگ کرتے ہیں کہ اس بات کے اوپر گمبیر سوچ رکھنے چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ کم سا کم